بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد سمت صلاة والسلام على اہل بیت التیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ عز و جل فی القرآن المجید انما یخش اللہ من عبادہ العلماء برادران و خاران ایمانی آج میں عالم ربانی عالم باعمل ابو ذر زمان حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ الحاج سید سفدر حسین نقوی نجفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں چند یاد داشتے آپ کی خدمات آلیہ میں پیش کرنا چاہ رہا اولاً تو یہ ذکر ضروری ہے کہ انیس سو اڑسٹھ میں میں نے قبلہ و کعبہ کی زیارت دار العلوم الجعفریہ کربلا خوشاب کے جلسے میں کی قبلہ نماز مغربین ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تھے ان کے ہمراہ آیت اللہ علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب قبلہ بھی تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قبلہ سفدر حسین عبا کبا نہیں پہنتے تھے اور قبلہ حافظ ریاض حسین عبا نہیں پہنتے تھے موسین ملت قبلہ سفدر حسین نجفی صاحب کرتہ شلوار میں رہتے تھے اور جیکٹ ہوتی تھی کبھی یا کبھی صرف کرتہ ہوتا تھا عموماً وہ سفید کرتہ شلوار پہنتے اور سر پر امامہ رکھتے تھے حافظ صاحب قبلہ وہ زمانے میں سر پہ امامہ اور قبا پہنتے تھے قبلہ سفدر حسین کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا حافظ صاحب قبلہ کے ہاتھ میں عصا نہیں ہوتا تھا یہ پہلی زیارت تھی جو میں نے قبلہ کی کی اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہا پھر میں نے ایک کتاب معدن الجواہر کے نام سے قبلہ کی اسکول کے زمانے میں پڑھی پھر میں نے ارشاد القلوب کو جو ترجمہ قبلہ نے کیا تھا اسے پڑھا پھر میں نے منتحل عامال کا جو ترجمہ احسن المقال کیا گیا تھا وہ میں نے پڑھا اس طرح چھوٹے چھوٹے جزوے کتابیں قبلہ کی میں پڑھتا رہا اور قبلہ کے خطابات بھی میں سنتا رہا مجھے قبلہ کا اندازہ خطابت بڑا پسند تھا زمانے طالب علمی سے دار العلوم الجعفریہ کربلا خشاب کی طالب علمی کے دوران باقر علوم الجعفریہ کورلہ جامزلہ بھکر کی طالب علمی کے دوران عزیز المدارس چیچہ بطنی کی طالب علمی کے دوران اور حوضہ علمی قوم کی طالب علمی کے دوران میں نے قبلہ کی بی سیوں تقاریخ خود فیزیکلی سنی اور دیکھی یہ ایک پہلو تھا قبلہ کا شخصیت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ ایک کہنا مشک خطیب تھے فضائل بہترین انداز میں پڑھتے معویزہ بہت خوبصورت انداز میں کرتے اور مسائب کا ان کا انداز کم نظیر اور کم مثال ضرور تھا قبلہ کے والد بزرگوار قبلہ سید غلاب سرور شاہ نقوی خود ایک پارسا زاہد متقی پرہزگار مبلغ تھے سید تھے اور قبلہ نے اپنی ابتدائی تعلیم مکول ہڈیر علی پور سے حاصل کی بلکہ سطوح تک اپنے امہ بزرگوار حضرت آیت اللہ سید محمد شاہر شاہ صاحب قبلہ نجفی نقوی کی خدمت میں شرف تلمس حاصل کر کے کی پھر پانچ سال تک حوضہ علمیہ نجف اشرف میں آیات اعظام حکیم خوئی تبریزی وغیرہ کی شاگردی کا شرف حاصل رہا ظاہرہ انیس سو پچپن میں قبلہ تشریف لائے اور جامعہ المنتظر کی ریاست پر ان کی خدمات اکیڈمک پوائنٹ او ویو سے منتج ہوئے میں نے قبلہ کی زیارت کا شرف انیس سو اڈسر سے لے کر اور انیس سو انانوے تک کیا شرف حاصل رہا اور مجھے ان کی شخصیت سے انسپائر ہونے کا بڑا موقع ملا جس طریقے سے قبلہ نے پورے ملک میں اور بیرون ملک مدارس کا جال پھیلایا یہ ایک بہت بڑی خدمت ملک قبلہ سفدر حسین صاحب کی خدمات میں ایک اہم خدمت سلطان المدارس کی ڈگری کو اہمے کے برابر ایکویلنس سرٹیفکیٹ یونیورسٹی سے دلوانا یہ وہ خدمت تھی کہ جس کی وجہ سے ہزاروں طلبہ اور علماء مستفید ہو چکے ہیں اور سیکڑوں بڑے عہدوں پر فائز ہیں قبلہ نے حضرت امام خمینی کے مرویج کے طور پر بھی پاکستان میں بڑی خدمت انجام دی اور او زمانے میں امام خمینی کی توزیل مسائل کا ترجمہ کیا جب امام کا اتنا تعارف نہ تھا تو خطے امام پر تھے یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم رہبر راہل اور رہبر حال آیت اللہ مقام معظم رہبری کے ساتھ ان کی خاص وابستگی محبت انس عقیدت تھی خوضہ انبیاء قم میں جو المنتظر کا ادارہ بنایا اس میں سیکنڈ طلبہ آج بھی مستفیز ہو رہے ہیں امریکہ میں جامعہ ولی الاسر بنایا اور یوکے میں جامعہ المنتظر بنایا پورے ملک میں سو سے زیادہ مدارس قائم کی تمام شیعہ مدارس کو نیٹ ورکنگ کا سلیکہ بتایا وفاق المدارس سے شیعہ کا قیام کیا وفاق کے علماء شیعہ کا قیام بھی آپ ہی کی سرپرستی میں ہوا دینیات سنٹرز بنوائے جس سے پیش نمازوں کی تقویت بھی ہوئی اور لوگوں کو بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بھی فراہم ہوئے جامعہ تل منتظر میں تو آپ پرنسپل تھے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب تعلیم علم ان کو اپنا بزرگ اور سرپرست سمجھ دیتے قبلہ چھوٹے تعلیم علموں پر بڑی کرم نوازی فرماتے تھے ہمارے اوپر بھی ان کا دست شفقت ہمیشہ رہا قوم کی زندگی میں جب قبلہ کی فیملی وہاں موجود تھی تو یہ عزت اللہ نے مجھے دی کہ قبلہ کے اہل خانہ کے پاسپورٹ شہربانی میں لے جانا اور وہاں سے اقامہ وغیرہ لگوانا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا عزیزم آغا علی نقی سلم اہو آپ کے چھے فرزندان ارجمندان خاص طور پر ان کی سرپرستی نگرانی کا شرف قبلہ نے مجھے دیا تھا آپ کے بڑے فرزند اکبر آغا علی نقی جو خود صاحب رائے ہے ماشاءاللہ وہ مجھ فقیر کے طالب بھی شاگرد بھی رہے قبلہ جس طریقے سے تشویق کرتے تھے مجھ جیسے چھوٹے طالب علموں کو فیلڈ میں کام کرنے کا بہترین موقع نصیب ہوتا قبلہ نے تراجم کے ذریعے تصریفات و تعلیفات کے ذریعے ایک بہت بڑا مواد ہم سب کو مہیا کی تین وں قیادتیں قبلہ کی مرہون منت تھی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ چاروں قیادتیں سید محمد دہلوی قبلہ مفتی جعفر حسین قبلہ عارف حسین حسین کہ کفایت مکرر پڑھ آیا اور ان کے شاگردوں میں آیت اللہ حسین حافظ شیخ بشیر حسین نجفی جیسے مرجع وقت نکلے اور دوسری طرف آپ ایک مجھے ہوئے جدید و قدیم علوم کی آمیزش کے ساتھ تقریر کرنے والے ٹاپ موست خطبہ کی فیرس میں شابل تھے جی زمانے میں جناب مولانا بشیر ٹیکسلا مرزا جناب مولانا مرزا یوسف حسین جناب مولانا شیخ شبیر ہندی وغیرہ جناب حافظ کفایت حسین مولانا حافظ کفایت حسین وغیرہ شبیع حسین محمد وغیرہ کیا توتی بولتا تھا متدین پیچھے رہ کر آپ نے قیادتوں کی سرپرستی فرمائی خود مادر علمی حوض علمی جامت المنتظر جس مقام پر آج پہنچ چکا ہے اس میں قبلہ سرپا سرپرستی 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 سب کے ساتھ گھل سرپرستی 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 جب انہوں نے اپنے ایک سخت مخالف کو ایک نعمت سے نواز دیا تو میں نے شکوا کیا میں نے کہا قبلہ وہ شخص جو آپ کی اس قدر مخالفت کرتا ہے آپ نے اتنی بڑی اسے فیور دے دی تو مجھے فرمانے لگے بیٹا ہمیں اللہ کے لئے کام کرنا چاہیے اپنے لئے نہیں جو اللہیت جو تقرب الہی کا جذبہ میں نے قبلہ میں دیکھا تھا بہت کم وہ دیکھنے میں آتا ہے اللہ تعالی محمد وعال محمد کے تفیل میں قبلہ کے درجات کو متعالی فرمائے ایک فرزند قبلہ کے قم میں وفات پا گئے تھے پانچ فرزند زندہ ہیں اللہ پانچوں فرزندان کی زندگی دراز فرمائے چاروں دختران جو عالمہ ہیں ان کی زندگی دراز ہو دامادوں کی ان کے گرینڈ چلرن کی اللہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے اپنے آباؤ اجداد کے جوار میں ہوں اور قبلہ نے جو راستہ چھوڑا ہے اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اکتیسویں برسی کے موقع پر قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید سب رسی نجفی کے ایک ادنا مرید کی حیثیت سے یہ ٹوٹی پھوٹے الفاظ میں نے پیش کیے ہیں گر قبول افتت ذہہ عز و شرف و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات برکات